بسم اللہ الرحمن الرحیم کیچی کے قریب آلو اور میں نے لے لیے دو عدد بڑی سائز کی پیاز لے لیے ان کو چوپ کر لیا ہے رفلی دو عدد بڑی سائز کی میں نے ٹیمارٹر لے لیے چار عدد میں نے ہری مرچیں لے لیے اور ٹیمارٹر کو میں نے چوپ کر لیا ہے مسالوں میں ہمیں چاہیے ون ٹیبلی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ون ٹیبلی سپون گرم دھینیا پاورڈر ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس اس سے زائقہ بہت مزے کاتا ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف � تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں امید آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آرہی ہوں گی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سبسکرائب ضرور کر لیا کریں یہاں پہ میں نے ایک کپ آئی لے لیا اور اس میں پیاز کو ہلکا سا میں نے فرائی کر لیا ہے ساتھی میں اس میں آلو ایڈ کر دی ہیں ان کو بھی میں نے فرائی کر لیا ہے ہلکا سا اس کو آپ فرائی کر لیں جب وہ تھوڑے سے فرائی ہو جائے کلر چینج ہونے لگ جائے تو اس میں ہم شامل کر دیں یہ ٹیمارٹر ہری میرچیں اور جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ مسالہ شیئر کیا ہے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی یہ دیکھئی ہے اس میں میں مسالہ شامل کر رہی ہوں اس سے ذائقہ بہت مزی کا اور ایسے پکانے سے بہت ٹیسٹی ساپ کا آلو پالک بنے گا یہاں پہ میں نے اس میں ہاف کلاس کے قریب پانی ایڈ کر دیا ہے تاکہ میرچیں جو ہیں وہ اچھے سے پک جائے اور مسالہ اچھی طریقے سے بھن جائے مسالہ بھننے کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دی پالک پالک میں نے ہاف پاپ کر کی ایڈ کی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پتیلی بھر جاتی ہے اور جب پالک تھوڑی بج جائے تو آپ دوسرا بیش جو اس میں ڈال دیں تاکہ ایکل طریقے سے پوری پتیلی میں پالک شامل ہو جائے اور اس کو اچھے سے فرائے کر کے اس کو دم لگا دیں آپ ٹوینٹی منٹس کے لیے کیونکہ پالک میں اپنا بھی پانی شامل ہوتا ہے اسی سے ہمارے آلو بھی گل جائیں گے اور پالک بھی یہ دیکھئی ٹوینٹی منٹس کے بعد میں نے اس کا جب دھکن اٹایا آلو گل چکے تھے اور پ پرائے کر کے اچھے طریقے سے اس کو ڈیش آؤٹ کر لوں گی یہ دیکھئے میں اس کو ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں کتنی مزی کی لگ رہی ہماری آلو پالک کی ریسپی ڈابا سٹائل بہت مزی کی آپ پراٹے کے ساتھ سب کریں انجوائے کریں چپاتی کے ساتھ انجوائے کریں امید ہے آپ لوگ میری ریسپی پسند آرہی ہوں گی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائبر ہمیں بہت اپیشیئر کرتا ہے لائ لائپیش